مرزا اسلام علیکم ناظرین اس وڈیو میں ہم آپ کو ایک دلچسپ باقیہ بتائیں گے جب جنرل مرزا اسلام بیگ نے کمیشن کے لیے درخواست دی تو کس طیبی وجہ سے انہیں فیل کر دیا گیا اور پھر جنرل مرزا اسلام بیگ نے میڈیکل بورڈ کے افسران کو ایسا کیا کہا کہ بورڈ عراقین کے ہوش اڑ گئے اور انہیں سیلیکٹ کر لیا گیا وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنی رائے کمیٹس باکس میں ضرور دیجئے گا یہ واقعہ جنرل مرزا اسلام بیگ کی سوانہ حیات اقتدار کی مجبوریہ میں کرنل اشفاق حسین نے بیان کیا ہے وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر چالیس اور اکتالیس پر تحریر کرتے ہیں گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کر میں بمبئی گیا اور سترہ اگست انیس سو انچاس کو ایک بیری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچا اس سے پہلے میرے دو بڑے بھائی پاکستان آ چکے تھے اور کراچی میں مقیم تھے مرزا عفظل بیگ لاہور میں ٹو فیلڈ ریجمنٹ میں تھے میں کراچی پہنچا تو بڑے بھائیوں کے پاس ہی ٹھہرا ارام باغ میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہم تین بھائی اور ہمارے ایک عزیز قیام پذیر تھے اگلے مہینے میں نے پاک فوج میں کمیشن کے لیے درخواست دی ابتدائی ٹیسٹ کے لیے آئی ایس ایس بی کے لیے لاہور گیا وہاں کامیابی کے بعد میڈیکل کے مرحلوں سے گزرنا پڑا جن کے اختتام پر میڈیکل گراؤنڈز کی بنا پر مجھے مسترد کر دیا گیا کرنل اشفاق حسین کہتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا کس بنیاد پر کیا خرابی بتائی انہوں نے پھر آپ فوج میں کیسے آئے جنرل صاحب میری حیرت پر مسکرائے اور سلسلہ اقلام جاری رکھتے ہوئے بولے میں بہت ہی نا امید ہوا بڑے بھائی کو پتا چلا تو انہوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے تمہیں میڈیکلی انفٹ قرار دیا گیا ہے میں نے بتایا کہ مجھے سسٹالک ہارڈ کا مرض ہے آٹھ دس دھڑکنوں کے بعد ایک دھڑکن میں سو جاتی ہے بڑے بھائی نے کراچی میں امراضی دل کے تین ماہرین سے مشورہ کیا سبھی نے کہا کہ یہ کوئی مزوری نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی امیدوار کو انفٹ قرار دیا جائے بڑے بھائی کے مشورے پر میں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور درخواست کے ساتھ تین ہارڈ سپیشلسٹ کی آراب بھی منسلک کر دیں دو ہفتے بعد مجھے ملٹری ہسپیٹل راولپنڈی رپورٹ کرنے کو کہا گیا ایم ایچ نے ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جس میں ایک کرنل اور ایک افسر شامل تھے میں اس بورڈ کے سامنے پیش ہوا بورڈ کے ارکان کچھ دیر تو میری فائل سامنے رکھے آپس میں مشورہ کرتے رہے پھر مجھ سے سوال کیا آپ کے دل کی آٹھویں دسویں دھڑکن غائب ہو جاتی ہے یہ تکلیف کب سے ہے میں نے کہا یہ تکلیف مجھے گزشتہ پانچ چھ مہینوں سے ہے وہ کیسے پانچ مہینے پہلے جب میں آزم گھر سے پاکستان کے لیے روانہ ہوا تو مجھے ماں باپ رشتہ دار اور تمام گھر والوں کو چھوڑنا پڑا اپنے دوست احباب اور ان ہزاروں ساتھیوں کو چھوڑنا پڑا جن کے ساتھ مل کر تحریک پاکستان کی جلو جہد میں حصہ لیا تھا جو مجھے جان سے زیادہ عزیز تھے جن کے دلوں میں رہتا تھا میرا خیال ہے کہ ان سب کو چھوڑتے ہوئے میری کچھ دھڑکنیں ان کے ساتھ ہی رہ گئی ہیں یہ سن کر کرنل صاحب کھڑے ہو گئے مجھے گلے لگایا ان کے جذبات دے کر مجھے محسوس ہوا کہ شاید ان کی بھی کچھ دھڑکنیں کے ہی پیچھے رہ گئی تھیں انہوں نے مجھے میڈیکلی کلیر کیا اور کہا کہ جلد ہی جی ایچ کیو سے آپ کو پاکستان ملٹری اکیڈمی رپورٹ کرنے کے حکامات مل جائیں گے نیوز ٹو یو کے معزیز ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جو ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر محصول ہو سکے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ